ویورز آپ ایک نام سویدن ساجد کے ساتھ آج ہمارے ڈاپک ہے ورٹیکال آف ایلم کارب اس کو ہم ڈیریویشن آف کلاسیکل ایلم کارب بھی کہتے ہیں اردومی سے کہتے ہیں امودی ایلم خط کو کیسے اخص کیا جاتا ہے کلاسیکل مہرین کے مطابق زار ایک زر مبادلہ ہے جسے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طلب کرتے ہیں ان کے نزدیک سٹا بازی کے لیے زار کی طلب کا کوئی وجود ہی نہیں یعنی جب ریٹ آف انٹرس کی ستا تبدیل ہوتی ہے تو زر کی طلب میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی دیکھیں جب ریٹ آف انٹرس کی ستا تبدیل ہوگی زر کی طلب میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے پاس سبٹیکپولیٹ ڈیمانڈ فار منی کا جو خط ہوتا ہے یعنی زر کی طلب کو جو خط ہوتا ہے ہمیں ورٹیکل حاصل ہوتا ہے جب ہمیں زر کی طلب خط ورٹیکل حاصل ہوگا تو ہمیں LM خط بھی vertical ہی حاصل ہوتا ہے اب ہم چار پینل والی diagram بناتے ہیں O Y MTD یعنی Transaction Demand for Money O MSG Specular Demand for Money یعنی سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب Transaction Demand for Money MTD یعنی Rose Merck سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب O Y Rate of Interest شرہ سوٹ O Specular Demand for Money یعنی سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب اور Rate of Interest یہ ہمارے پاس Transaction Demand for Money کا کھاتا ہے MTD is equal to KY یہ ہمارے پاس money supply سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب MST MST اگر ہمارے پاس income OY1 اور Transaction Demand for Money MTD OY1 ہے Specular Demand for Money O MSG یہ سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب MTD برابر ہے MSD اب ہم یہ لائے تو کسی بھی لے جانی ہے دیکھیں اب ہم Rate of Interest کی اس پر اعتبیل کرتے ہیں اگر ہمارے پاس Rate of Interest O R1 ہے اب ہم Rate of Interest کو decrease کر دیتے ہیں یعنی Rate of Interest شرہ کو کام کر دیتے ہیں O R1 سے O R2 کر دیتے ہیں تاب Specular Demand for Money یعنی سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی جس کے لئے سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب کا حاطر میں ورٹیکل حاصل ہوتا ہے اب ہم Rate of Interest کی تاک و مطیب decrease کر دیتے ہیں یعنی OI3 تاب بھی Specular Demand for Money میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی جس کے لئے سٹا بازی کے لئے ذر کی طلب کا حاطر ہمیں ورٹیکل حاصل ہوتا ہے MSD is a function of Rate of Interest آپ یہ لئے ایسے بلکل سیدھا لئے گراف بنانا بہت آسان ہے آپ نے یہ لئے ایسے میں ہمارے پاس Rate of Interest اور 1 ہے اب ہم Rate of Interest کو decrease کر دیتے ہیں یعنی OR1 سے OR2 کر دیتے ہیں نیچے کی جانب اور Rate of Interest سٹا کو مزید decrease کر دیتے ہیں یعنی OR1 سے OR3 کر دیتے ہیں تب کی Speculate Demand فرمانی میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی جب Speculate Demand فرمانی میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی تو Transaction Demand فرمانی یعنی روز مراقی ضرورت کے ضرورت کی طلب میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی جب روز مراقی ضرورت کے ضرورت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی تو ہماری آنگ دی بھی constant رہتی ہیں یعنی ان میں بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی جس کی نیسے میں مجھے مجھے